اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل سو یہاں پہ دیکھئے آج میں نے بنایا ہے اول بکرے کی ران یہ بہت زیادہ تیسٹی بنی تھی آپ کو کیا بتاؤں اور جب ہی بھی ہم بکرے کی ران کے بارے میں سوچتے ہیں تو سیدھا دماغ میں آتا ہے کہ ہوتل اور ریسٹورنٹس سو آئی ویل ٹیلیو کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اور چلیے اس کے انڈیڈنٹس دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک اول بکرے کی ران لے لی ہے اور اسے میں نے بہت ہی اچھے سے دھولیا ہے اور اس کو میں نے سلٹس لگا لیے یعنی کہ میں نے اس کو کٹس لگا لیے تاکہ میں اس کے اوپر جو ہے تو میرینیٹ کروں گی مسالے اور یہ بہت ہی اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اندر تک کہ اس کے مسالے جذب ہو جائے تو چلیے اس کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں یہاں پہ ہم ایک باؤل لے لیں گے اور ہم اس میں ایٹ کریں گے دو بڑے چمچ ادرک لسدن اور ایک چمچہ نمک نمک ہمیشہ کم ہی دالنا چاہیے ہم باہت میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر ہمیں تھوڑا بہت کم لگا تو ہم سپرنگل بھی کر سکتے ہیں تو whatever it is کبھی بھی نمک جو ہے نا ایک لیمیٹ میں داننا چاہیے یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک بڑا سپون مرچی پاورڈر لے لیا ہے اور اسی کے اندر ایک سپون ہلدی اور اسی میں میں دالوں گی وان اسپون گرم مسالہ پاورڈر یہ گرم مسالہ پاورڈر میں نے خود سے گھر میں تیار کیا ہے اس سے بہت زیادہ ٹیسٹ انہانس ہوتا ہے اور یہاں پہ میں دالوں گی وان اسپون مٹن مسالہ اگر آپ چاہے نا جو ماجک مسالہ ہے وہ بھی use کر سکتے ہیں اور جو کیوبز آتے ہیں مسالے کے وہ بھی use کر سکتے ہیں اور دو چمچے پیسی ہوئی کچھی پپائی سو ویورس میں یہ جو انگریڈنٹ یہاں پہ add کر رہی ہوں نا اس سے جو نا ہمارا جو مٹنیں بہت زیادہ juicy اور tender بنیں گا اسے ہمیں ضرور add کرنا ہے اور اسی کے ساتھ دو نیبو کا رس پپائی کا پیس جو ہے نا ہم لگا کے اس کو مارینٹ ہونے کے لئے اگر اوور نائٹ رکھ دیں گے نا اگر ہمارا جو ران ہے اس کو تو بہت ہی زیادہ tasty بنے گا اور بہت جلدی پرائی ہو جائے گا اگر نہیں اگر آپ جلدی میں ہیں تو at least four to six hours تو رکھنا ضروری ہے یہاں پہ دیکھئے جو میں نے مسالہ بنایا ہے اس کو میں پورا اچھے سے ران کے اوپر اپلائی کر دوں گی make sure کہ ہر ایک پارٹ میں مسالہ جانا چاہیے جو ہم نے کٹس لگایا ہے پورے اندر تک کے مسالہ اس کے اندر فل ہونا چاہیے اور جو remaining ہوتا ہے وہ پورا اوپر آپ اچھے سے دونوں سائٹ لگا دیجئے اب اسے نا اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم اوور نائٹ مارینٹ ہونے کے لئے فریجر میں رکھ دیں گے نہیں اگر جلدی میں ہے تو اٹلیس فور ٹو سکس آرز تو اس کو مارینٹ کرنا ہے تو یہ بہت ٹیسٹی بنیں گی اور اب میں اسے اٹلیس فور آرز کے لئے مارینٹ کر لوں گی اور یہاں دیکھئے میرے فور آرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ مارینیشن ہو چکا ہے ہم میں کیا کروں گی ایک بڑا بڑتن لے لوں گی دیکھئے ماشاءاللہ بہت بڑا ہے اور اس میں تیل اچھے سے گرم کر لوں گی اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے جسٹ ویری سیمپل جو ہم نے مارینٹ کر کے ران رکھا ہے اس کو اس میں ایجسٹ کر لینا ہے یہاں دیکھئے یہ 3 کیجز کا بگونا ہے اس میں یہ ران ایزی لی آ گیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے ڈھپ کر اس کے اوپر ویٹ رکھ کر اس کو اکدم دھیمی آنچ پر اراؤنڈ 40 منٹس تک کے پکا لیں گے اور 20 منٹس کے بعد ہمیں آ کر چیک کرنا ہے اور یہ جو ران ہے اس کو ہم کو پلٹانا ہے سو یہاں پہ دیکھئے ابھی ہم نے اس کو جو سائٹ میں پکایا ہے نا ہم اس کو پلٹ دیں گے اور 20 منٹس تک کے اس کو بھی اچھے سے دھیمی آنچ پر پکا لیں گے سو یہاں پہ 40 منٹس ہو چکے ہیں دونوں ہی سائٹ ہم نے 20-20 منٹس دھیمی آنچ پر پکا لیا ہے اور یہاں پہ ہم پھر سے ایک بار گوشت کو چیک کر لیں گے کہ گوشت جیسے گھلا ہے یا نہیں سو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے گوشت گھل چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ٹینڈر اور جوسی بنا ہے یہ دیکھئے اس کی سوفٹنس ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی دکھرا ہے یہ تو تو چلیے اب ہماری ران بن کر رڑی ہیں اگر ان کیس اگر آپ لوگ بنا رہے ہو اگر یہ نہیں گھلا تو آپ 10-15 منٹس اور دھیمی آج پر پکا لیجیے ہنڈرڈ پرسن گھل جائیں گا اور بہت ہی زیادہ لذیذ بنیں گا اب چلیے میں اسے سرف کر لیتی ہوں اسے میں سرف کروں گی رومالی روٹی پیاز نیمبو کوتمیر پذینا اور میری فیوریٹ گرین چٹنی کے ساتھ یہ چٹنی بھی ہم گھر میں ہی بناتے ہیں اس کی بھی ریسیپی آپ کو چینل پر مل جائیں گی اور یہاں پہ اس کا فائنل لک دیکھیں آپ کتنا زبردست آ رہا ہے ایک دم ریسٹورنٹ والی فیلنگ آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی اگر آپ لوگ بھی گھر میں ران بنانا چاہ رہے ہیں تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور جو نیو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ میں ایسی طریقے کی اچھی اچھی ڈشیس لاتے رہوں گی اور جو میرے سبسکرائبر سے مجھے لائک شیئر کومنٹ کیجئے اور ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ٹیک کیر